مجھے یقین ہے کہ اب بھائی شہنواد حسان صاحب اس کلام کو ہندوستان کے جس جس مجلس میں پڑھیں گے وہاں انہیں آپ کی یاد ضرور آئے گی انشاءاللہ آپ حدرات لائقی مبارک بات ہیں کہ اس وقت آپ قائدہ علیہ سنت اللہ مریعظم صاحب اللہ شمسی دیگر علماء اور مشایخ کی جو بھیڑ دیکھ رہے ہیں دیگر تمام تر نوجوان بزرگوں کو ممبر شریف پر دیکھ رہے ہیں ان کے درازی عمر کی دعا کرتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ ایک بہت ہی مشہور اور تقریباً اپنی عمر اور قد سے بڑی شورت مبارکہ حاصل کرنے والا وہ لہجے وجود مقبول یہاں پر آیا جس کو دنیا حافظ احادیل سے کسیرہ حضرت علماء شعب غلام ربانی صاحب قبلہ نشتر مظفر قول سمع الہبادی کے نام سے جانتی ہے یہ کام ادھر بھی کر لیں ذرا ساتھ ادھر ادھر کر دیں ادھر کر دیں کچھ فروئی کام ہم بھی کہیں ذہنوں کے اوپج میں نگرفتار ہو جائیں حضرات جتے لوگ کھڑے ہیں میں ان کو مبارک بادیاں پیش کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی ماں کی دعاوں کے سائبان کے نیچے جو دن گزارے ہیں اس کا حق ادا کر دیا ہے اگر ماں اچھی نہیں ہوتی تو ان کی اولادیں اچھی نہیں ہوتی اگر گھرانگن میں تہذیب و ثقافت کا اصول نہیں ہوتا تو آپ کے اندر عشق رسول نہیں ہوتا خدا کی قصد یہ بھیگ مانگ کر کے کمیٹی والوں کا پیسے جمع کرنا پورے سال اور پھر ایک رات غریب نواز کے نام پہ لٹانا یہ عام بندوں اکام نہیں ہے یہ تو توفیق پانے والے مقبول انسانوں اکام ہیں جن کے گھرانگن کی تہذیب و ثقافت و لسانیات کا تعلق مذہبیات سے ہوتا ہے ان کی ہن یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں سرکار بابا فرید گنگے شکر جن کے شیخ کا ذکر ہوا غجہ قطب الدین بختیار کاکی جن کے مورید کا ذکر ہوا سرکار محبوب الائی سرکار بابا فرید کا اپنے ہندوستان کے پروس میں پاکستان میں پنجاب صوبہ ہے لاہور سے دھائی سو کلویٹر کے فاصلے پر ایک شہر پاک پٹنگ کہتے ہیں جہاں سے قریب میں صاحب آل شریف ہے بڑے عظیم بذرگ جہاں لیٹے ہوئے ہیں یہ وہ زمین ہے جس کے بارے میں شاعر نے کہا تھا کچھ ایسے رابطے ان سے شدید ہو گئے ہیں کہ ہم لڑے بھی نہیں اور شہید ہو گئے ہیں کبھی جو وقت ملے ان کے پاس بیٹھا کر جو لوگ عشق میں بابا فرید ہو گئے ہیں حضرات بابا فرید گنج شکر نے اپنی ماں سے ایک بات کہی تھی آپ توجہ رکھیں گے میں لطائف نہیں پر سکتا پرکی اور شام میں زنزلے کی وجہ سے کئی لاکھ اموات کے علانات ہو رہے ہیں تو میں کیا لطیفے سنا ہوں آپ کو خود لطیفہ بن گیا ہوں میں سنیں میری بات کو بابا فرید گنج شکر نے اپنی ماں سے کہا میری ماں آج تیرے فرید بیٹے کا اتنا بڑا اسٹیٹس ہے جو اسے دیکھتا ہے وہ اسلام قبول کر لیتا ہے آپ کے آواز میری آواز پر غالب رہی ہے پھر میں ریوز کرتا ہوں فرمایا بابا فرید نے کہ میری ماں آج تیرے فرید کو جو دیکھتا ہے وہ توبہ کر لیتا ہے شرابی دیکھتا ہے اسے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے جو زانی اسے دیکھتا ہے اسے سچی راہ کا مسافر کہنے میں دیر لگتی نہیں ہے اے میری ماں تیرا فرید بنے کمال کا بابا فرید گنج شکر سے آپ لو بیٹے رہیں ممبر کے علماء اور مشایخ سے ملتمیس ہوں کہ حضور سرکار مولا کائنات کے شہزادے حضور اکرامی شہزادے امام حسین سگلی اشیاء سرکار مجیب الرحمان شاہ صاحب قبلہ کا استقبال کرنے نعرے تکبیر نعرے رسالت خاندان مولا کائنات ہاتھوک اٹھائیں خاندان مولا کائنات سرزند مخدومہ کائنات بڑے عدب اور احترام کے ساتھ حضور کے آل اولاد کے قدم کے نقوش کو اپنے لیے منزل عشق تصور کرتے ہوئے میں نیہ حضور کے آنے پر حضرت کے والد مخدوم کے آنے کا احساس اپنے اندر پیدا کر رہا ہوں اللہ مہ غلام ربانی صاحب قبلہ اور ایک طرف اللہ مہ ریاض عمد صاحب قبلہ وست میں وہ شخصیت موجود ہے بس نعرہ لگانا ہے آپ کو میرا کوئی رول نہیں ہے بس اپنے پیروں میں جو مٹی لگی ہے اسے قبر بنائیں مجھے دفن کریں بابا فرید گنجے شکر نے اپنی ماں سے کہا میری ماں آج تیرا بیٹا فرید بڑے اوچھے مقام پر ہے تو آپ کی ماں نے کہا میرے بیٹے فرید اس میں تیرا کوئی کمال نہیں میرا کمال ہے تو آپ فرماتے ہیں میری ماں اس میں تیرا کمال کیا ہے کمال میرا ایک پیر پہ کھڑے ہو کے قرآن میں پڑتا ہوں کمال میرا اپنے دسترخان کے نوالے غربہ تک میں پہنچاتا ہوں کمال میرا اپنی راتیں نوافی کی کسرت میں میں گزارتا ہوں کمال میرا اس میں تیرا کیا کمال ہے بابا فرید گنگے شکر کی ماں نے کہا اے میرے بیٹے اگر بچپن میں تجھے میں نے وضو کر کے دودھ نہ پلایا ہوتا تو یہ کمال تیرے اندر پیدا نہیں ہو خدا کی قسم یہ پہلی سف سے آخری سف تک جو برکتیں دیکھنے کے مل نہیں ہیں اس مبارک آنگن کی دین ہے جس آنگن میں ہماری ماں بیٹھی ہوئی ہیں اور جن کے دامن تکہیر کے سائے میں ہم جیسوں کی پروری شوئی ہے اللہ سب کے ماں کا سایہ دراز فرما دے ہاتھوں گھٹا کے آمین کہیں اب میں آپ کو وہ باتیں بتاتا ہوں جو باتیں ہماری جماعت میں بہت کم لوگ بتاتے ہیں ہم لوگوں نے خطابت کو واقعہ خانی کا نام دے دیا ہے اور نوادرات کو تلاش تلاش کر کے اسے اپنی لسانیات کی فصیل پر لاکھے سامین کی سماعتوں کے حجرے تک پہنچانے کا کام سیکھا ہے لیکن وہ شخصیت نے وہ باتیں بتائی ہیں تیس سالوں میں جو باتیں مدینہ شریف میں آمینہ کے لال میں بتائی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے وہ جو جملے نور نکلے جو عربی زبان کے مبارک الفاظ حضور کی زمان مبارکہ سے نکلے اس پاکیزہ تحریر کو جسے حدیث مصطفیٰ کہتے ہیں علامہ غلام ربانی صاحب کی بلا نے اسے اپنے لئے آئیڈیل بنایا کسی معرق کی کتب کا مطالعہ نہ کیا جب اس کی آنکھیں تشنگی محسوس کرتی ہیں وہ حدیث مصطفیٰ کی ورک گردانی کرانی ہے وہ دوسرے خطبہ سے منفرید ہیں علامہ غلام ربانی صاحب زبردست عالم دین بھی ہیں ایک عظیم شان حافظ قرآن بھی ہیں قاری قرآن بھی ہیں ایک عظیم شان شاعر بھی ہیں اور معاشی طور پر ایک عظیم بزنیس مہین بھی ہیں اور ہندوستان کا ایسا کوئی خطہ باقی نہیں ہے جہاں حدیث مصطفیٰ کی برکتیں وہ ظاہر نہ کر چکے ہوں آئیے دوستو بس میں انہیں آپ کے حوالے کرتا ہوں آپ میری بات کو اور سن رہے ہو تو کوئی ایک آدمی اپنے ہاتھ کو اٹھا کے سوان اللہ کہہ دے بس اب اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھائیے گا جب تک کسی ضرورت مند کی آواز نہ آئے میں نات کے دو شیر پڑھوں گا جو مجھے بہت عزیز ہے لیکن میں دل سے پڑھتا ہوں اپنے بھائیوں کے قدم کی نیچے بیٹھا ہوں آپ نہیں سنیں گے ریکارڈ ہو جائیں گے باتیں پر دنیا سنیں گی کوئی بولے گا نہیں تو میں شیر پتا ہوں بہت دن ہو گئے سب تائیس سال ہنگامہ کرتے ہو رکھ لکھ 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 لک رکھ کے لبکس میں محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے منتے کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے منتے کر کے منانا میں شیر پڑتا ہوں شیر چپ چاپ رکھ لیجئے گا گھر جائیے گا اسے یاد کیجئے گا اور پھر اسے رویس کیجئے گا چار گھنٹے حضور کی صیرت پر جو تقریر ہوتی ہے میں اس کو دو مصروں میں سمیرتا ہوں رکھ کے لب اسم محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا جم مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے منتے کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا اور تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ کیسا آتا تھا کبھی ہاتھ چھڑاتا بھی نہ تھا تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ کیسا آتا تھا بہت بہت شکری آپ پہ تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ کیسا آتا تھا کبھی ہاتھ چھڑاتا بھی نہ تھا کیسا آتا تھا کبھی ہاں چھلاتا بھی نہ تھا آپ ہی آپ اترتے تھے فرشتوں کے حجوم بادشاہ ایسا تھا دربار سجاتا بھی نہ تھا آپ ہی آپ اترتے تھے فرشتوں کے حجوم بادشاہ ایسا تھا دربار سجاتا بھی نہ تھا آخری شیر بادشاہ ایسا تھا دربار سجاتا بھی نہ تھا اپنے کاندھے پہ نواسے لیے چل پڑتے تھے گود میں جب کوئی بچوں کو بٹھاتا بھی نہ تھا اپنے کاندھوں پہ نواسے لیے چل پڑتے گود میں جب کوئی بچوں کو بٹھاتا بھی نہ تھا تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھوڑاتا بھی نہ تھا آئیے دوستو سیرتِ اصول کے قریب ہوں کردارِ مصطفیٰ سے قریب ہوں آئینِ مصطفیٰ سے قریب ہوں آرٹیکل جو حضور کا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں علامہ غلام ربانی صاحب کی پیدائش مظفر پر شہر میں ہوئی اور وہاں سے وہ شخصیت مکنی انتخاب پاسبانِ ملت کا شرف پائی جامعہ غریب نواز شہرِ لہباد میں اس نے دن گزارے تعلیم کی حصولیابی کے بعد ملکہ سفر کیا آواز ہندوستان کے باہر پہنچائی آج آپ کے دل کے قریب ہیں نعروں سے ہی استقبال کرنے نعرہِ تبیر مگر میں اگر آپ سے یہ نہ کہوں کہ آپ زور سے بولیں تو آپ زور سے نہیں بولیں یہ بھی آپ کی عادت ہے اچھی عادت ہے لیکن کبھی کبھی یہ اچھی عادت نقصان دے ثابت ہوگی میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا بلند رہ جاہو تاکہ بابر کرا دے آپ کہ آپ کو ہم نے آج سے تیس سال پہلے لگتار تین سال تک اسی کیمپس میں سنا ہے ہم بھی وہی ہیں آپ بھی وہی ہیں اور زمین بھی وہی ہیں جذبات بھی وہی ہیں نہ جذبات بدلے ہیں نہ زمین کا نظام بدلا ہے نہ سامعین کی سماعتوں کا تعلق یہ تعلق قلبی و روحی بدلا ہے استقبال کیجئے گا نعرہ تبیر نعرہ رسالت فیضان سرکار غلی نواز علماء اہل سنت محافظان مسلک آنا حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو باتیں نکلی ہیں آئیے ان باتوں کو علماء غلام ربانی صاحب قبلہ کی زبان سے سنیں الفاظ مہکتے ہیں غروف مہکتے ہیں نقط زبرزیر حرکات و سرنات مہکتے ہیں جب وہ گفتگو کرتا ہے تو اس کے لہجے کی بازیافت حضور کی بارگاہ تک ہمیں پہنچانے کا کام کرتی ہے